کافی سارے سوال آتے ہیں کہ میڈیٹیشن کیسے کرنی ہے جب ہم میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو جتنا مجھے سمجھ میں آتا ہے اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں سمپل ایزی سٹیپس میں اور جو میں کرتا ہوں وہ بھی بتا دیتا ہوں میرا میڈیٹیشن کا روٹین کیا ہے ماننگ روٹین کیا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے یہ تو ہاتھ جوڑ کے گزارش آپ سب سے اٹھ جائیں سب سے اٹھ جائیں گے تو بہت زیادہ بینفیٹ ہوں گے رات رات بھر جب ہم جاگتے رہتے ہیں تو بوڈی کا بالوچکل کروک خراب ہو جاتا ہے ڈیٹوکسیفیکشن اچھے سے نہیں ہو پاتا بوڈی کی کلینزنگ نہیں ہو پاتے کہتے ہیں کہ رات کو گیارہ بجے سے تین بجے کی ویٹ میں سارے کلینزنگ ہوتی ہے سارے اورگنز کی اور آپ جاگتے رہے تو تو کلینزنگ کیسے ہوگی کیونکہ اس کے لیے جب ہم سوتے ہیں تب ہی بوڈی ریجبونیٹ کرتے ہیں تب ہی سارا بوڈی کا انفرنیٹ انٹیلیجنس جاگرت ہوتا ہے اور کئنا کہیں کلینزنگ شروع ہوتی ہے اگر صبح پانچ بجے نہیں اٹھ سکتے تو آپ صبح چھے بجے اٹھیں چھے بجے تو مجھے لگتا ہے لازمی اب اتنا تو اٹھی جانا چاہیے سات آڑ بجے تک تو بہت لیٹ ہو جائے گا سب ہی کے لیے تو سبہ چھے بجے اٹھیں اور meditating بہت صاحب اگر کچھ لوگ couch پھے کارتے ہیں کچھ لوگ sofa پھے کارتے ہیں کچھ لوگ bed پھے کارتے ہیں i prefer it on the ground کیونکہ the moment you touch the ground the moment you sit in a comfortable position with your back erect with your spine erect and آپ لی scraps بکر کر کے بیٹھ سکتے ہیں جیسے کہ rayوی سے بہتنا کتا ہوں the moment you sit like that on the ground the moment your feet touches the ground energies synchronize ہوتیں energies resonate ہوتیں with the earth's energies so you can absorb the most important energy that we get it by you know connecting our feet to the ground so sit comfortably in the cross leg position with your back erect, with your spine erect so once you sit comfortably on the ground in a cross leg position with your spine erect just observe your breath 10 breaths, nothing more than that 10 times just observe کہ inhale اور exhale simple, آپ کو کچھ نہیں کرنا صرف observe کرنا ہے جب آپ بریت کو لے رہے ہیں inhale اور بریت کو چھوڑ رہے ہیں exhale it automatically brings a stillness and peace in your heart and soul اس کے بعد I usually do pranayama اور اگر آپ کو پتا ہے pranayama تو آپ کر سکتے ہیں anulom vilom کہتے ہیں اسے تو pranayama کیسے کرنا ہے یا تو آپ youtube سے دیکھ سکتے ہیں یہ simple ہے anulom vilom جیسے کہتے ہیں left nostril سے inhale کرنا ہے اور right سے exhale کرنا ہے اور 4 counts آپ کو inhale کرنا ہے 4 counts آپ کو hold کرنا ہے اور 4 counts سے آپ کو exhale کرنا ہے so بہت simple ہے left nostril سے 1, 2, 3, 4 inhale then hold to 1, 2, 3, 4 then exhale from the right nostril پھر آپ right nostril سے breathe لیں گے inhale کی that is 1, 2, 3, 4 then hold 1, 2, 3, 4 then exhale from the left nostril ایسے آپ کو 21 times کرنا ہے اگر آپ کرتے ہیں تو اپنے آپ respiration better ہوتا ہے oxygen پہنچتا ہے lungs کے اندر we get all the vitamin O ہمارے breathing better ہوتے ہیں جیسی breathing better ہوتی cortisone level release ہو جاتا ہے اور کہیں اپنے آپ شانت و پیسفل ہو جاتی ہے that is a beautiful form of meditation اس کے بعد آپ youtube لگا سکتے ہیں اور i usually put the air pods اور میں om chanting سنتا ہوں یا میں اس کے ساتھ رائم کرتا ہوں 108 times ہوتا ہے it takes 40 minutes کبھی 40 minutes نہیں ہوتے تو do it for 21 minutes or maybe just do it for 11 minutes but just do it آپ اس om chanting کو صرف سن بھی سکتے ہیں یا اس کے ساتھ رائم بھی کر سکتے ہیں مطلب بھول بھی سکتے ہیں کہ جیسے بہاں سے اگر سنائیں دی اوم تو آپ بھی اوم ساتھ میں ان کے ساتھ سنکرونائز کر سکتے ہیں this also helps to calm your mind so after this finishes then i go for a walk in the garden or on the beach spend some time with nature with myself کچھ ڈانے لگا لیا کچھ motivational چیز لگا لیا کچھ instrumental music لگا لیا کچھ اپنی playlists لگا لیا کچھ mantras and bhajans آپ سننا چاہتے تو بہت ساری آج کے میں playlists available ہیں spotify پہ آپ کہیں جانے کی ضرورت نہیں آپ کو playlists کرنے کی ضرورت نہیں everything is readily chant for three times and then i'm done for the day and then i'm relaxed and peaceful and that's where life begins and all the cures of the day starts to happen now so this is my routine as well everything just finishes within an hour starting starting 10-15 minutes another 20 minutes for your walk in the garden one hour i'm done and life is sorted so this is the easiest way and i hope it helps you you want to utilize this or you can utilize or this changes can add on subtractions please feel free but spend that one hour of the day with you it is very important that me time that one hour it actually sets the tone for the day 1 hour jaldi uch chayenge to din poora ka bha ho that's my request to you thank you so much i hope this video helps you in how to meditate and what my daily routine says and you can follow that thank you so much we share we grow